بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نمبر ون پہ پہلے تھی ہے اور ٹیس میچ میں ہی نمبر ون پہ ہے اور اوڈی آئی کے اندر جو ہے اسٹلیا کو بیٹ کرنے کے بعد نمبر ون پہ آ چکی ہے تو کیا وہ ایسے ہی نمبر ون پہ آ گئی یا انہوں نے کوئی خرید کے جو یہ نمبر ون پوزیشنز لی ہیں آپ ان کے کھلاڑی دیکھ لیں محمد سراج اوڈی آئی کی نمبر ون بالنگ کی رینکنگ کے اندر ہے سوریا کمار یادف جو ٹی ٹونٹی کی بیٹر بیٹسمن کی رینکنگ کے اندر ہے ایشوین جو ہے وہ ٹیس میچ کی بولنگ کی ٹاپ رینکنگ کے اندر ہے جدے جا ہو گئے وہ ٹاپ رینکنگ کے اندر ہے وہ دوسرے آپ دیکھ لیں ان کے بولنرز دیکھ لیں بیٹسمن دیکھ لیں آر راؤنڈر دیکھ لیں وہ ٹاپ ٹین کے اندر آپ کو ملیں گے یا ٹاپ کے اندر ملیں گے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ایک لانگ ٹرم پلیننگ کے تحر چلتے ہیں ہمارے ٹنگ ٹینک اور پی سی بی کی طرح شورٹ ٹرم پلیننگ نہیں بناتے ہیں اور لانگ ٹرم پلیننگ جو ہے نا وہ کرتے ہیں انڈین کرکی ٹیم والے جس کی وجہ سے کامیابیاں جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں اور ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ ہم جو ہے جو ففٹین میمبر اسکارڈ ٹیم اناؤنس کی گئی ہے اس کے اندر جو ہے نا دوسرا وکٹ کیپر ہی نہیں ہے یعنی کہ اگر کوئی انجرڈ ہو جاتا تو کس سے وکٹ کیپنگ کرائیں گے کوئی پروفیشنل وکٹ کیپر موجود نہیں ہے جب کوئی انجرڈ ہوگا پھر جو ہے وہ محمد حارس آ سکتے ہیں آپ ایسے دیکھ لیں عبرار احمد کو دیکھ لیں عبرار احمد جو ہے دور دور تک ہماری اوڈی آئی کی پلیننگ میں نہیں تھے ٹیس میچ کے لیں ایک بھی اوڈی آئی وہ نہیں کھیلے اگر وہ ہماری پلیننگ میں ہوتے اوڈی آئی کی تو ان سے اوڈی آئی کوئی نہ کوئی کھلوایا جاتا مگر ان کو اچانک لیا ہے شورٹ ٹرم پلیننگ کے تحت اب اگر وہ کچھ اس بڑے ایونٹ کے اندر اگر وہ کسی کھلاڑی کے انجرڈ ہونے کی وجہ ہے آ بھی جاتے ہیں اور پرفارم نہیں کر پاتے تو ان کا کیریئر دعو پہ لگ جائے گا اور یہ پتہ نہیں کتنے کھلاڑیوں کے ساتھ ہوا ہے شان مسعود کو یہ آپ دیکھ لیں اس کی ایک کلاس کے 55 کی ایوریج ہے اور پرفارمنس کے ساتھ سے مگر اس کو ایسے نکالا گیا ہے جیسے دودھ میں سے مکھی کو نکالا جاتا ہے لابین کر کے پولیٹیس کے ثرو ایسے ہی آپ دیکھ لیں سہود شکیل کو دیکھ لیں سہود شکیل کو افغانستان کے پورے ٹور کے اندر چانس نہیں دیا گیا اور اس کو بھی اچانک اتنے بڑے ٹورنمنٹ کے اندر انٹریڈیوز کروائے جائے گا سلیٹ کیا جائے گا اگر وہ کولیپس کر جاتا ہے تو اس بیچارے کی پورا کیریئر ہی تباہ ہو جائے گا یہ پتہ نہیں کتنے کھلاڑیوں کے ساتھ ہو چکا ہے جنید خان کی مثال آپ کے سامنے ہے اور دوسرے کھلاڑیوں کی مثال آپ کے سامنے ہیں جو کہ پولیٹکس کی نظر ہو جاتے ہیں جو کہ شارٹ ٹرم پلیننگ کی نظر ہو جاتے ہیں اور ٹیلنٹ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے تو ان سب چیزوں کے اوپر ہمیں اور کم کرنے کی ضرورت ہے اور پھر ہی ہم ہم ٹاپ رینکنگ میں آ سکتے ہیں اگر ہم آتے بھی ہیں تو جیسے ہم اوڈی آئی کی رینکنگ میں ابھی آئے کچھ دن رہے اور پھر ہم لوس کر گئے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم شارٹ ٹرم پلیننگ کے تحر چلتے ہیں کنسسٹنسی نہیں ہے ہم اچھی نمبر ون والی کرکٹ نہیں کھیل رہے ہوتے ہم نمبر ون تو اوڈی آئی میں ٹی ٹونٹی میں ٹیس میں ہو جاتے ہیں مگر ہم اس حساب سے نمبر ون کے حساب سے کھیل نہیں پاتا دل میں ہمارے یہ ہی ہوتا ہے کہ ہماری ٹیم جو ہے نمبر ون ٹیم ہے تو نمبر ون کے حساب سے کھیل کیوں نہیں اور پھر بڑے بڑے ٹورنمیٹس میں کولیپس کیوں کر جاتی ہے وہ اسی وجہ سے کولیپس کر جاتی ہے کہ ہماری شارٹ ٹرم پلیننگ ہوتی لانگ ٹرم پلیننگ نہیں ہوتی اور اسی وجہ سے جو ہے نا وہ چیزیں جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں معاملات خراب ہوتے ہیں برحال انڈیا جو ہے اس وقت جو ہے وہ ڈومیننس کر رہا ہے رینکنز کے اندر چاہے وہ اوڈی آئی کی رینکنگ ہو ٹی ٹونٹی کی رینکنگ ہو یا ٹیس میچ کی رینکنگ ہو بولنگ کی ہو بیٹنگ کی ہو آر لاؤنڈرز کی ہو انڈیا یا تو ٹاپ پہ انڈیا کے کھلاڑی یا پھر جو ہے ٹاپ ٹین میں تو ہیں اور وہ آئے کس سے ہیں اپنی محنت کی وجہ سے مگر ہم آئے لوگ بولیں گے یا کچھ اور کہیں گے جی وہ تو جو ہے نا وہ لابنگ کر کے آئے ہیں یا انہوں نے جو ہے نا شاید آئی سی سیو خرید لیا ہے اور یہ کر لیا اس دی سے کر لیا ہے اور یہ باتیں مگرہ کریں گے مگر یہ حقیقت سے جو ہے نا شاید کچھ تعلق ہو یا نہیں بھی ہو اس بارے میں ہم تو کچھ نہیں کہیں گے مگر یہ کہ ہمیں اپنا کام جاری رکھنا ہے اور محنت کرنی ہے سرفراز احمد کی جگہ بنتی تھی ایزے بیٹر بھی بنتی تھی میڈل آرڈر میں فیفٹین میمبر سکوارڈ میں ایزے بیک اپ وکٹ کیپر بھی بنتی تھی مگر اس کو نہیں سیلیٹ کیا گیا امار و سیم کی جگہ بنتی تھی ان کو بھی نہیں سیلیٹ کیا گیا یہ سب آپ کے سامنے ہیں اور وہ جو ہے انڈیا جو ہے وہ ٹاپ پہ ہے تینوں فارمیٹس کے اندر اور اپنی کارکتگیری وجہ سے ہے ہم جو ہے بولٹ ڈیسیشن نہیں لیتے سٹراؤنڈ ڈیسیشن نہیں لیتے اور جو سٹراؤنڈ ڈیسیشن لیتے ہیں اور ہمیں جو ہے نا کچھ ورنڈ کفز وغیرہ اور چیمپیونز ٹروفی وغیرہ جتبا دیتا ہے تو اس کو ایسی پولٹکس کے تحر یا اس کی تھوڑی بہت پرفارمنس خراب ہوتی ہے تو اس کے تحرے جو نا اس کو بالکل ہی سکورٹ سے آؤٹ کر دی رہاتا ہے تو یہ سب چیزیں چلتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ہاں کلکٹ جو ہے پھل پھول نہیں رہی اور جو ہے اچھے نتائج نہیں آ رہے تو بس امید ہی کی جا سکتی ہے کہ جو اسکورٹ جو ہے سلیکٹ کیا گیا پھر ٹیم میمبرز کا اس کے ساتھ جو ہے دیکھتے ہیں کیا پرفارمنس ہوتی ہے بڑے بڑے میچیز میں کیوں کلیپس کر جاتے ہیں پھر ہم ہی بولیں گے ہماری ٹیم تو اچھا پرفارمنس کر رہے تھی یہ کیا ہو گیا ان کو یہ کیا ہو گیا جب ایکسپریئنس پلیئر آپ کے ساتھ نہیں ہوگا کوئی دوسرا مشروعہ دینے والا نہیں ہوگا جب آپ اپنے آپ کو آل ان آل سمجھو گے تو پھر ایسے معاملات ہوتے ہیں اور یہ پھر جو ہے نا وہ ٹیمیں کلیکس بھی کرتی ہیں اور جو ہے میچی جیت نہیں پاتی ہے فینش نہیں کر پاتی اور پھر جو ہم بڑا بولا کہیں گے ان کو بھئی ایسے ایسے یہ ایسے نہیں ہوا تھا ایسے کر لیتے اس کو کیوں کھلا لیا یہ تو جو ہے نا اس نے تو کوئی ٹونر میچ ہی نہیں کھیلا تھا یہ تو ایسے ہے ویسے تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں تو اس ویلوگ میں یہی تک امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ ویلوگ پسند آ رہا ہوگا آپ مصبت اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں تنقید کریں تو وہ بھی کر سکتے ہیں آپ مگر اس کو مصبت انداز میں تاکہ اس سے نہ کسی کی دلازاری ہو نہ کچھ ہم بھی یہ جو تنقید کر رہے ہیں یا اپنا تذیعہ پیش کر رہے ہیں اس میں ہمارا ہرگی سی مطلب یوں تاکہ اسی کی دلازاری کی جائے یا کسی فین کی کی جائے یا کرکٹنگ فین کی جائے یہ کہ ہم اپنا اپینین اپنی سجیشن اپنا جو ایک کرکٹ کو ہم دیکھ رہے ہیں یا کرکٹ میچز کو ہم دیکھتے ہیں اور کرکٹ کو فالو کرتے ہیں اور جو مختلف جو ہے انیلسٹ ہیں مختلف جو ہے اسپورٹ جنرلسٹ ہیں مختلف جو ہے فیمیس یوٹیوبرز ہیں جو کرکٹ کو بہت غور سے قریب سے دیکھتے ہیں ان سے اور جو کرکٹ ہم خود دیکھتے ہیں اس سے جو تذیعہ ہمیں حاصل ہوتا ہے جو ہم سے جو چیزیں پک کرتے ہیں ان کے تہجی جو آپ کے تہجی آپ کے پاس جو نہیں چیزیں ہم پہنچاتے ہیں اس ویلوگ کے ذریعے تو اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا لائک بھی کیجئے گا اور چینلوں کا سبسکرائب بھی کیجئے گا اپنا اور اپنے گردوں نوا کے لوگوں کا خوب کیا لکھئے گا اللہ حافظ